جی تو السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس دفعہ کا ٹرپ تھوڑا سا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا آپ ان کو جانتے ہیں دفر بھائی ہیں اور وقاس ہے تو ہوا کچھ اس طرح کہ اپنے سوچا کہ یہاں سے نکلتے ہیں اور ایک رینڈم وزٹ کرتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کا اور اس رینڈم وزٹ کرتے کرتے ایک ہمیں ایک ایسی چھم تینوں لوگ ایسے ہیں ہم تینوں فراد ایسے ہیں جو ٹرانٹو ڈاؤن ٹاؤن کا ہمارا چکر لگتا ہی رہتا ہے ہر دوسرے دن ہر دن چکر لگتا ہی رہتا ہے کچھ کام کے حساب سے لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں ایک ایسی چیز نظر آئی جو ہمیں پہلے کبھی ہم تینوں کو نظر نہیں آئی تھی اور ہم تینوں اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تھے اور وہ کیا تھا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے کیونکہ ہمیں ایکسیڈنٹی ملی تھی ہاتھ ساتھی طور پہ اس جگہ سے پہلے سب سے پہلے ہم گئے ہم نے کہا صرف اس ویڈینڈ کے اوپر چھوٹا سا ایک چکر لگا کے آئیں گے ڈاؤن ٹاؤن کو تاکہ اس کو پیدل ایکسپلور کر سکیں تو سب سے پہلے گئے ہم دنڈاس اور ینگ اور دنڈاس وہ ایڈن سینٹر کے بالکل سامنے ایک سکوئر ہے اس کو بولتے ہیں ینگ اور دنڈاس سکوئر سب سے پہلے ہم وہاں گئے اور وہاں جا کے ہم نے کچھ ٹائم گزارا ٹائم گزارا ٹائم گزارا ینگ اور دنڈاس سکوئر ہے وہاں سے آگے کی طرف نکلے ینگ کے اوپر نورت کی سائیڈ پہ یعنی اوپر کی سیم پہ جب گئے تو وہاں جا کے مجھے یہ ایک حلال فوڈ سٹریٹ نظر آئی جس کا پہلے مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا اور یہاں پہ ایک جگہ کے اوپر رکھے ہم نے کچھ ٹیسٹ بھی کیا جس کو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ بھی ہے میں ملی کے ایسے وہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں ینگ کے اوپر اور یہ مجھے ملا ہے رائس رائس ہے کے پرائیس ہے کیا جی پرائیس ہے سکسٹی سکس حلال بریانی این کباب ایک چھوٹا سا کیبن ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جناب کیا کیا ملتا ہے یہ تمام ان کا منیو ہے میں نے اوڈر کی ہے بریانی ساتھ میں شاہ ایک چکن بریانی یہاں سے ٹیسٹ کرنا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ نہیں دیکھتا من کچ Jared میں نے باکkkی تقاری Belgium میں نے باکھائیںین میں نے باکھائنا Kunden میں نے ن Pal IS میں نے باکھو میں نے possible میں نے کب بیر knots میں نے باکھائیں اگر بڑے دھیان سے دیکھا جائے تو یہ ساتھ میں ایک سٹنگ ارینجمنٹ ہے اور یہ پوری ان کی سٹریٹ یہاں پر ایک مارکیٹ ہے یہ موجود ہے جنگ اور ایدنال سٹریٹ ہے جنگ اور گولڈ یہاں پر آپ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کی سٹالز لگے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کچھ بھی کریئے ہیں اور یہاں پر کریئے مطلب ایک فوڈ سٹریٹ ٹائپ کی چیز ہے بریانی ہو گئی ہے ریڈی جناب بریانی ہو گئی ہے بریانی ہو گئی ہے بریانی ہو گئی ہے یہ جی حلال بیٹھو 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 یہ ہم نے لی ہے چکن دم بریانی ہیدر آوات کی اور سید ہو گیا ایسا سرتیز جناب کو دیکھو چمچے کڑچے اے جناب چٹنی ہے ہمارے لئے سب سے ایمپورٹنٹ تو یہ ہی ہے کہ جی حلال ہے کیوں جی اب اس کو کھا کے آپ نے بھی یہ پوری حلال فول کی سٹریٹ ہے یہ پوری حلال فول کی سٹریٹ ہے یہ پوری مارکیٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام مارکیٹ حلال فوڈ کی ہے یہاں پر تمام جتنی بھی دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر حلال کا سائن لگا ہوا ہے بارال تو ابھی کیا کریں گے اس کو کھا کے جناب اماندر اسے بتانے کے سو میں سے کتنے نمبر ہے بہت اچھی ہے اچھا بہت اچھا بہت اچھا سیرت پہ جائے سر طرح بسم اللہ کریں پھر بعد میں آپ کے ریکارڈ کرتا ہوں میں بھی آ رہا ہوں تو حلال فوڈ اس کو میں کہوں گا حلال سٹریٹ فوڈ اور وہاں سے ہم نے اپنا کھانا ختم کیا بریانی ایک ہم نے چکی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ ایک اور جگہ کو چلتے چلتے دیکھا جا تو قریب ترین وہاں سے ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ تھا نیتھن فیلپ سکوئر نیتھن فیلپ سکوئر کا ہیپی نیو ھیئر کے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی دھر نیچے چینل میں موجود ہے تو ہم نے پھر وہاں سے پیدل پیدلی گھڑی کیونکہ ہم آلڈی کھڑی کر چکے تھے ایک جگہ کے اوپر وہاں سے ہم پیدلی نکل لیں اور پیدلی نیتھن فیلپ سکوئر کے پاس گئے چلیے آپ کو میں نیتھن فیلپ سکوئر دکھاتا ہوں وہ اس وقت کیسا لگتا ہے رات کو در مقاید پر پیدلی موسیقی 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 اور کس طرح کا پیزا پسند کرتے ہیں تھوڑا سا سپائسی بھی تھا سب کچھ تھا تو وہ پیزا پھر ہم کھانے چلے گا ہے پیزا پیزا کے اوپر اور جانے سے پہلے پھر وہاں پہ کچھ ٹائم لگ رہا تھا تو ہم نے وہاں پہ باہر ویٹ کیا ویٹ کرتے کرتے ہم دکان سے باہر ہی کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ پیزا کب ہمارا تیار ہوگا موسیقی 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 موسیقی